السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ملک شام کی طرف سفر کیا اور وہاں پہنچ کر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے مزار پر حاضری دی وہاں میری آنکھ لگ گئی جب میں سویا تو خواب میں میں مکہ مکرمہ میں پہنچا میں نے کیا دیکھا کہ قبیلہ بنی شیبہ اس کے دروازے پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ضعیف العمر شخص کے ساتھ موجود ہیں میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو فرت محبت سے میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک چومنے کے لیے آگے بڑھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر بوسا دیا وہ بزرگ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ضعیف العمر شخص کون ہے تو اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دل کا حال جانتے ہوئے اور اپنے علم غیب سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی جواب ارشاب فرمایا کہ یہ ابو حنیفہ ہیں اور تمہارے امام ہیں ناظرین یہ بزرگ جن کا تذکرہ ابھی ہم نے سنا جن کے خواب کا ذکر ابھی ہم نے سنا یہ بزرگ کوئی عام ہستی نہیں ہے بلکہ یہ وہ ہستی ہے جس نے برے صغیر کے اندر اسلام کے پرچم کو سر بلند کیا اور بہت سارے گمراہوں کو بہت سارے بھٹکے ہوئے لوگوں کو اسلام کی حقانیت والا راستہ دکھایا اور سب کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جام پلایا ناظرین یہ ہستی جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں ان کا نام ہے علی بن عثمان المشہور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو الحسن نام علی اور لقب داتا صاحب ہے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ چار سو ہجری میں غزنی میں پیدا ہوئے غزنی کے اندر دو محلے تھے ایک تھا جلاب اور ایک ہجویر آپ رحمت اللہ تعالیٰ پہلے جلاب میں رہے اور اس کے بعد ہجویر میں منتقل ہو گئے اور اسی نسبت سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جلابی اور ہجویری بھی لکھا جاتا ہے داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک کشف المحجوب میں اپنا نام کچھ اس طرح سے تحریر فرمایا ہے اس طرح آپ نے اپنا نام ذکر فرمایا آئیے اب داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے سلسلہ نسب کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں آپ ابھی سکرین پر داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا سجرہ نسب دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ علی بن عثمان بن سید علی بن عبد الرحمن بن شجاع بن ابو الحسن بن زید بن امام حسن بن حضرت علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین و رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو یہ تھا آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا سلسلہ نسب ناظرین داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نجیب الطرفین سید ہے نجیب الطرفین سید کسے کہتے ہیں یعنی والدہ کی طرف سے اور والد کی طرف سے دونوں طرف سے آپ کو یہ نسبتیں ملیں کہ والدہ کی طرف سے آپ حسینی تھے یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے اور والد کی طرف سے آپ حسنی تھے یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے آئیے اب داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے شجرہ طریقت کے حوالے سے بھی تھوڑا سا جان لیتے ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا عب الفضل خطلی رحمت اللہ تعالیٰ کے مرید تھے اور اس کے ساتھ آپ کا جو مسئلہ کے طریقت ہے وہ کیا تھا آپ رحمت اللہ تعالیٰ تصوف کے حوالے سے جنیدی مسئلہ کے فالوور ہیں اور شریعت میں آپ سنی حنفی ہیں اور امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ سے داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی خاص محبت اور عقیدت دیکھی جا سکتی ہے جیسا کہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کشف المحجوب میں امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اشاہ فرماتے ہیں امام آئمہ پیشوائے سنیا شرف فقہہ ععیز علماء ابو حنیفہ نومان بن ثابت رحمت اللہ تعالیٰ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے اور اگلی بات یہ کہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں لیکن حالات کے پیش نظر وہ ساری کتب ہم تک نہیں پہنچ سکیں چند کے نام میں ذکر کر دیتا ہوں جیسا کہ فناو بقا نحو القلوب ایمان منحاج الدین کشف المحجوب اس کے علاوہ اور بھی دیگر کتابیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ سے منصوب ہیں لیکن جو ہم تک کتاب پہنچی میری معلومات کے مطابق وہ ہے کشف المحجوب اور اس کتاب کو تصوف کے اندر جو اہمیت حاصل ہے شاید ہی کسی اور کتاب کو ہو اس کتاب کے اندر شریعت اور طریقت شریعت اور طریقت کا جو امتزاد بتایا گیا ہے نا وہ پڑھے بغیر سمجھ نہیں آسکتا اس قدر خوبصورت طریقے سے داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے شریعت اور طریقت کو بیان کیا ہے اور اس کتاب کی اہمیت کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو کوئی پیر نہ ملتا ہو وہ اس کتاب کو پڑھے اس کو کامل پیر مل جائے گا تو اس قدر یہ کتاب اہم اور رہنمائی کرنے والی ہے ہمیں اس کتاب کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے اس کے بعد داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ممالک کا سفر بھی کیا اور سفر کرنے کی وجہ کیا تھی حصول علم دین اور جو اللہ کے نیک بندے تھے ان سے فیض حاصل کرنا خوراسان کے اندر آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے تین سو بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دی ہے تین سو اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور ان سے علمیدین حاصل کیے اس کے علاوہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے شام لبنان خوراسان کازکستان ازبکستان اور اس طرح اور بھی بہت سارے دیگر ممالک میں یعنی ایجیا کے جو جتنے بھی ممالک ہیں اکثر ان میں آپ نے سفر فرمایا ہے اور آخر کار داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چار سو اکتیس ہجری میں لاہور تشریف لائے اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لاہور کو پھر اپنا مسکن بنایا اور لاہور کے اندر جو گمراہی اور فتنے اس قدر پھیلے ہوئے تھے داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ واحد ہستی ہیں جن کے آنے کے بعد یہاں کے حالات بدلے اور گمراہی کے ظلمت کے اور اسی طرح بہت سارے فتنوں کے جو اندھیرے تھے وہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی روحانیت سے دور ہوئے اور جس وقت آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لاہور تشریف لائے یہ دور تھا سلطان مسعود بن سلطان محمود غزنوی یہ اس کا دور تھا اب آئیے آخری بات کی طرف کہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وسال پرملال آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وسال کے حوالے سے کچھ اختلاف ہے میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ مورخین کا اس چیز میں اختلاف ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وسال کس سن میں ہوا ایک پروفیسر ہے پروفیسر نکلسن انہوں نے داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کشف المحجوب جو کتاب ہے اس کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کیا انیس سو گیارہ میں اور بہت ہی اہم کام کیا اس تحقیق کے حوالے سے تو وہ لکھتے ہیں کہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وسال چار سو چھپن حجری سے چار سو پیسٹھ حجری کے درمیان کے کسی سال میں ہوا لیکن جو کثیر مورخین ہیں ان کے مطابق آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وسال چار سو پیسٹھ حجری میں ہوا ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام جس کی آنانسمنٹ میں نے پچھلی ویڈیو میں کی تھی اور یہ پروگرام لیے میں آج حاضر ہوں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بائیوگرافی میں نے بیان کرنے کی کوشش کی اسی طرح انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی اصلاف ہیں ان میں سے ہر ایک کی جتنا ممکن ہو سکا انشاءاللہ بائیوگرافی انشاءاللہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا تو آپ سے گزارش ہے کہ مزید اپ ڈیٹس کے لیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں اور ایک بات اور کہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار پر جو حاضری ہوئی اور وہاں پر بھی کچھ باتیں خاص تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کی تھی اور وہ ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ یہاں کلک کریں اور اس کے ساتھ ایک ایسا عالم جس نے سو روٹیاں سو روٹیاں لے کر وہ گئے اور سالن کا احتمام انہوں نے ایسا کیا کہ ایسا سالن جو نہ کبھی خراب ہو نہ کبھی خطب ہو وہ عالم کون تھے وہ سالن کیا تھا اور کس طرح انہوں نے ان سو روٹیاں کو استعمال کیا یہ جاننے کے لیے آپ یہاں کلک کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ